بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جناب صدر پریس کلاب فریتہ عزر ملک صاحب ویدی کرم بٹی صاحب جنگیر صاحب ترابی صاحب واسوگا علی باسب صاحب نصار عظم راجہ صاحب محمود جرال صاحب ساجد چودری صاحب وہ جتنے ساتھی ہیں میں آپ کا انتائی مشکور ہوں کہ آپ نے آج مجھے یہ موقع دیا کہ میں آپ کے ساتھ یہاں اپنے بیو ہے جو شیئر کر سکم میں سب سے پہلے آج آپ کی وساطت سے حکمود پاکستان جناب عمران خان سے گزارش کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب آپ نے جس طرح آپ کی پارٹی تاریخ انصاف کو اور سیز لوگوں نے بڑی محنت اور دل جمعی کے ساتھ آپ کو سپورٹ کیا اور آپ بہت سارے اتظار آئے اب جو صورت آل ازاد کشمیر میں ہے تاریخ انصاف باری اکسریت سے جو ہے وہ ایکشن جید چکی ہے اور میرا آپ سے از تاریخ انصاف کا ایک کارکن ہونے کی آئی اکسریت سے درخواست ہے کہ ازاد کشمیر میں بیرستر سلطان محمد چودی صاحب ہیں جو انہوں نے تاریخ انصاف کے لیے بڑا کام کیا ہے انتائی مشکل الات میں جب آپ نے ان کو زنداری سنبھالی تھی تو انہوں نے پچھلے ساتھ آٹھ سال میں انتائی مشکل الات میں تاریخ انصاف کو ازاد کشمیر میں ایک بڑی سیاسی قوت جو ہے وہ بنانے میں کردار ادا کیا ہے اور میں یہ سمعتا ہوں کہ بیرستر صاحبی کی کوشن سے تاریخ انصاف ہے جو ازاد کشمیر میں وکٹری سٹینڈ پر پہنچی ہے اس لیے ازاد کشمیر کی جو خصوصی حصیت ہے کیونکہ ازاد کشمیر یہ تاریخ ازادی کا ایک بیس کیمپی ہے اس لیے ازاد کشمیر میں ایک ایسا وزیر آزم ہونا چاہیے جس کی ہے جو انٹرنیشنل سطح پر بھی جو ہے وہ ایک اگنیزیشن ہو تاکہ وہ بینن ملک اور اندرون ملک بھی ہے جو مسئلہ کشمیر کو ہے جو مختلف فرموں پر جو ہے بہتر طریقے سے ہے جو وہ اس کو اٹھا سکے پاکستان میں جس طرح پنجاب میں یا کے پکی میں جو صورتحال ہے وہ مختلف تھی اس لیے کہ وزیر آزم پاکستان وہاں سے ان کو خود ہے جو وہ کنٹرول کر سکتے ہیں لیکن ازاد کشمیر میں جو یہ ایک مختلف قسم کا نظام ہے اور یہاں پر جو ہے پاکستان کی جو حکومت ہے اس کا اتنا زیادہ کنٹرول جو ہے وہ نہیں ہوتا جس طرح وہ دوسرے صبح میں ہے اس لیے ازاد کشمیر میں میں سکتا ہوں کہ ایسا ہی وزیر آزم ہونا چاہیے جس نے کشمیر کے لیے انٹرنیشنل فورم پر جا کر اس چیز کو ہر جگہ ریکنائز کرنا ہو تو اس کے لیے میں سکتا ہوں کہ بیرسٹر صاحب سے زیادہ بہتر آدمیہ وہ نہیں ہو سکتا اس کے علاوہ ازاد کشمیر کے جو نئی منتحب اسمبلی ہے میں نے اسمتا کہ ان کی مجاریٹی ہے جو وہ بھی بیرسٹر صاحب کے ساتھ ہی ہے تو میں یہی توقع کرتا ہوں کہ وزیر آزم عمران خان جو ہے ایک بہتر فیصلہ جو ہے وہ ازاد کشمیر کے لیے کریں گے اس کے علاوہ میں پریس کلپ وروں کی وساطت سے یہاں ہمارے جو لوکل مسائل ہیں ویسے تو بہت مسائل ہیں لیکن چند چھوٹے مسائل ہیں ان پر میں بات کرنا چاہتا ہوں میں آپ تمام پریس کلپ والوں کا انتائی شکر بزار ہوں خاص کر ویدی کرام بٹی صاحب وزر ملک صاحب آپ کی بڑی کوششوں سے جو ہے کہ آپ یہاں کے جو لوکل مسائل ہیں یہ ہر جگہ پر اٹھاتے ہیں اور ان کو حال کرنے کے لیے جو ہے کہ یہ پر فارم ہے جو یہ ہر وقت جو ہے حاضر رہتا ہے یہاں پر جو بڑے بڑے مسائل ہیں میں یہ ایک سمیتا ہوں کہ ایک بڑا مسئلہ جو ہمارا یہاں پورے ازاد کشمیر میں اور وادی بناب میں بھی موجود ہے روزگار کا روزگار آپ دیکھیں کہ یہاں پر یہتنی تعلیم ہو گئی ہے بہت زیادہ ہے اور سچی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی گورنمنٹ سیکٹر ہے جو سب لوگوں کو آجائے وہ روزگار ہے جو نہیں کر سکتا آپ دیکھیں جو ڈویویر ملک ہیں ترقیات ہیں وہاں پر بھی جو سب سے زیادہ جو امپلائیمنٹ ہوتی ہے سیکٹر اور گورنمنٹ کی جو مشتقع جو ادارے ہوتے ہیں مقاسیت حاصل ہے کہ یہاں کس پورتون ہے نہ سی نیشنل بلکہ انٹرنیشنل سطح پر بھی جو اپنا جو ایک لوگ ملویا ہے تو آپ بھی کوش کرتے ہیں جو ہمارے بڑے بڑے بزنس ملکوں میں آدموں خردوں کا دروان کرتے ہیں ماشاءاللہ وہ ان کے لیے یہاں پر لگے تو اس میں میں سمتا ہوں کہ ہمارے بہت سے نجوان ہیں جو تعلیم یافتہ ہیں ان کو بہنیں ہیں ان کو بھی روزگار کے لیے جو بہتر موکے مل سکتے ہیں یہاں دیکھیں کہ ہمارے بہت سے ذاتی ہیں جو بات کرتے ہیں یہاں پر یہ ہوتا ہے جو پاکستان میں جو گورنمنٹ ہوتی آزاد کشمیر میں لوگوں کا روجون ہے جو وہ اسی طرف ہو جاتا اس کے سب سے بڑی وجہ یہ ہی ہوتی ہے کہ ہمارے لوگ ہیں ان میں یہ زیادہ تار یہ ہی ہوتا ہے پاکستان میں جو گورنمنٹ ہے آزاد کشمیر میں وہی گورنمنٹ آئے گی تو ہمارے کام ہوں گے پرائیویٹ سیکٹر جس طرح ہمارے یہاں دیکھیں کہ اسکتال ہیں سٹولز ہیں ان میں بھی جو ہے ایک یہاں سے مل کا بات کریں گے جو ہمارے پرائیویٹ سیکٹر میں ساتھی جو کام کرتے ہیں ان کو جو جو جاب سکوئر ہون چاہیے دوسرا ہم کی جو پنشن ہے اس کے یہ بھی ایک میکانیزم ہو تاکہ وہ جاب سکوئر ہو لوگوں کا ریجان ہے جو پرائیویٹ سیکٹر میں ہو دیکھیں ابھی جو ہمارا بینکنگ نظام ہے یہ بھی دیکھیں ایٹی پرسنٹ پرائیویٹ ہے لیکن اس میں زیادہ تر لوگوں کو جو امپلائیمنٹ کے سیکیورٹی ہے ان کی پینشن کا اگر یہ بھی طریقہ ہمارے پرائیویٹ سیکٹر میں ہو جاؤ تو میں سمجھ ہوں ہمارے نجوانوں کے لیے یہ ایک بڑی بیتر تبدلی اور ان کی مدد ہو سکتی ہے اس کے لابہ یہاں پر میں نے یہ نوٹس کیا ہے ہمارے وادی بنا یہ ہر کام آگے ہے اور ایک بات ہے آپ بھی کوشش کریں ہم بھی کوشش کریں گے ہم جو یہ بنا کے برطانیوں ہیں ہم انشاءاللہ وہاں پر سارے برطانیوں سے تعلق رکھنے والے ہیں جناب ماری طریق بزاق صاحب سے بھی اس بارے میں بات ہوئی تھی اپنے کونسل اقبال صاحب اور جتنے بھی بہت ساتھی ہیں ہم انشاءاللہ وہاں پر مل بیٹھ کر ہم کوشش کریں کہ ہم آپ ہر طرح مدد کر سکیں سب سے جو بڑا یہاں پر ہمیں مسئلہ جو نظر آتا ہے سلقائی کا یہاں پر ہمارے لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ ہمارے خاص بھی دکندار ہیں کوئی بھن بھی نہیں کوئی دوسری بھی موجود نہیں آپ انجمہ تاجران والے ان کے ساتھ مل کا کوشش کریں کہ کم آر نہیں تو آر دس دکم کے ساتھ ایک کم آر بن ہو تا کہ وہ جو کڑا کٹ کٹ ہیں نالی میں ڈالن کے بجائے وہاں پر ڈالیں اور ان بنوں کے لیے اگر آپ کو ہماری جو ہے کسی قسم کی ضرورت ہوگی تو ہم انشاءاللہ جو ہے جتنے بھی مدد ہو سکی آپ کی کریں گے کیونکہ یہ ہمارا ہی علاقہ ہے اور دوسرا یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ آپ جس طرح آپ سے بھی بات ہو رہی تھی بارش ہوتی ہے تو شہر ایسا نظر آتا ہے کہ ہمیں تصویریں دے کر شرمنگی ہوتی ہے دیکھیں ہم شہر میں رہ رہے ہیں یہ صفائی اور ستھائی ہے اس کا کتنا مسئلہ ہے اور میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ ہم پوری کوشی کریں آپ کے ساتھ مل کا ہم مسائل ہیں وہ بہترین طریقے سے ہر جگہ پر اٹھاتا ہے اس کے لئے جو ہے میں دیکھیں وہ بہت سے شاعر ہیں لیکن ہمارے بنا کرٹا کو پھر یہ جو ہے آپ نے اس کو ایک خصوصی عصیت درائی ہوئی ہے کہ ماشاءاللہ آپ کا زبردست کلاب آپ نے بنایا ہوا ہے بھی ہے اور ہر طرح کی جو ہے آپ یہ کوشش کرتے ہیں ہمارے مسائل مجال کرنے کے اس کے لابہ پر دیکھیں پارکنگ کا بڑا مسئلہ ہے آپ کوشش کریں کہ ہمارے سرمیدار آدمی ہیں وہ اچھی سی چار پان سی پارکنگ پر بنا گئے تا کہ ہمارے لوگ ہیں جا پارکنگ کر دیتے ہیں میں جن بھی پارکنگ کے لیکشن آفز میں گیا تو پارکنگ کا برا حال تھا کہ دو گھنٹے ہمیں لگے جہاں سے دفتر سے نکلتے ہوئے کیونکہ ہمارے لوگوں میں یہ نہیں شہور کہ ہم پارکنگ ہے جو وہ کس طرح پر رہے جو حمار کرنی سارے چیزیں جو آپ کر رہے ہیں میں تمام جو پیس کلی شکریہ ادا کرتا ہوں آپ ہمارے مسائل اس طرح اٹھاتے رہیں اور ہماری وادی املا کی خصوصی آسیت تھی اس کو قائم مردائم رہنے رہے ہیں اور آگر رہنے میں آپ جو کردار ادا کر رہے ہیں میں آپ سب کا جوا ہے تو بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں آپ میں سے کوئی جوا ہے کوئی سوال کرنا چاہتا ہے تو میں آذر ہوں تو صاحب آپ نے بات کی ہے بیرستر سلطان صاحب کی حوالے سے کہ آزاد کشمیر کے اندر ایسا ہونا چاہی ہے آزاد صاحب بلکل یہ آپ کی بات ہے جو اس سے تو بلکل اطلاق نہیں کیا جاتا جو پارلیمانی نظام ہوتا ہے جو پارٹی کا صدر ہوتا ہے وہی ہے جو وزارت غزمہ دی جاتی ہے لیکن میرے خیال میں عمران خان کافی چیزیں سیکھ بھی رہے ہیں لیکن میں یہی سنگتا ہوں میں آگے بھی یہ بات کی ہے کہ جو لوگوں کی سیاسی جت جیت ہوتی ہے ان کو اگر آپ کسی طرقے سے سائیڈ لائن کریں گے تو میں سنگتا ہوں کہ اب اتنا شعور ہو گیا ہے کہ عوام اتنی آسانی کے ساتھ چیز کو ہے جو تسلیم نہیں کریں گے اس لیے جو ہے میں یہ التماس کرتا ہوں کہ جو پرلمانی نظام یا تکرگار ہے اگر اس پر عمل کیا جائے تو یہاں آزاد کشمیر کے عوام کے لیے بڑا چھا ہوگا آزاد کشمیر کے تاریخ ہے یہاں سلسل کے ساتھ جو ہے ایک جمہوری نظام چلتا آرہا ہے اور وہی جمہوری نظام اور میں سلسل ہوں کہ ہمارے عزاد کشمیر کے لوگوں میں جو سیاسی شعور ہے پاکستان سے اہزیاد ہے چوتھ صاحب آپ نے بڑی تفصیل سے بات کی میں ساتھیوں سے بھی یہ کہنا چاہتا عوام سے کہ یہ طریق انصاف عزاد کشمیر یہ بریسٹر صاحب کے مام کے الیکشن کمیشنر میں یہ پاڈی کے صدر اس نظام سے پاکستان کی طریق انصاف سے اتنا تعلق کری ہیں کسی بھی جمہوری معاشرہ میں کبھی کسی وزریعظم کا انٹریو نہیں ہو کو وزریعظم انٹریو اگر وہ مجھے یہ بتائیں کہ ان کا انٹریو بھی کسی نہیں لیا تھا یہ سارے انتظام بریسٹر سلطان محمود چوتری ساتھ کو کرنے چاہیے تھے یہ قومت بناتے یہ وزیر بناتے یہ ساری قبیلہ بناتے یہ سارا کچھ ان کا ہے اور یہ ایسی صورت آل پیدا ہوگی ہے کہ یہ پاکستان جہاں کی ذاتیات پر آکے بات کرنی ہے یہ پارٹی ستر ہیں یہ پارٹی ان کے نام کی ریسٹو ہے تو یہ ایسا کیوں ہو ہے آپ کیا اس کے بارے میں بتائیں جی برید صاحب آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے میں پہلے ریس پر بات کشمیر کی جو سوسی حضیت حصیت ہے یہ پنجاب اور کی پی کی سے ڈیفرنٹ ہے یہاں پر ہمارا اپنا آئین ہے پارلیمنٹ ہے نظام ہے لیکن یہ بات جو ہے یہ میں سنگیتا ہوں کہ جو ہمارے کشمیر افیر کے جو وزیر ہیں یا کشمیر میں سنگیتا ہوں ان لوگوں کو پرائم منسٹر پاکستان کو یہ چیزیں جو بابر کرنی چاہیے تا کہ عمران خان صاحب کو یہ بات سمجھ ہے کہ ازاد کشمیر ہے جو اس کی خصوصی حصیت ہے یہ جو ہے یہ صوبہ نہیں ہے اور پاکستان سسٹم ہے وہاں سے کنٹرول کیا جائے یہ ایک ڈیفرنٹ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ آمد کو ہے کہ ازاد کشمیر کے لئے ایک بہتر فیصلہ ہوگا اور عوامی عموم مطابق ہوں کہ ہمارے لوگ ہیں جو میں نہیں سمجھتا کہ وہ غیر سیاسی قسم کے لوگ مختلف طریقوں سے شارٹ آمی میں دوبارہ جناب آپ سب کا شکر ازاد ہوں آپ سب جو ہے خاص پر ہم جو آور سیز میں ہم آپ بہت زیادہ قدر کرتے ہیں یہاں کے جو ہمارے لوکل ساتھی ہوتے ہیں شاید ان کو آپ کی قدر اور قیمت معلوم نہ ہو اس لیے کہ وہ آپ کے ساتھی ہوتے ہیں لیکن یقین جنگ ہم دیار گہر میں ہوتے ہیں آپ جب یہاں ہمارے مسائل ہیں ان پر بات کرتے ہیں یا جو دوسرے جو ایشیو جب اٹھاتے ہیں تو ہم جو ایسا محسوس کرتے ہیں کہ ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے شاید صاحب بیعید صاحب نے جو بات کی ہے شارٹ کٹ یہ کشمیر میں بڑا مار کم آ رہا ہیں کہ کشمیر کے فیصلے کشمیر کے اندر ہونے چاہیں گی اس بارے میں ان کہ یہ ہے یہ بلکل جو ہے دیکھیں جو سب سے پہلے جب آزاد کشمیر تاریخ انصاف لانچ کی گئی تھی تو امران خان صاحب مناہ کا واضح موقفتہ کہ آزاد کشمیر کے جو فیصلے ہیں وہ آزاد کشمیر میں ہوں گے اس لیے آپ دیکھیں جو ہے کہ مختلف قسم کے لوگوں میں جو ہے یہ بات اس لیے جو چل رہی ہے کہ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے بلکل آپ دیکھیں جو ایک سیاست میں تاریخ انصاف کو سیاسی ویٹی یہاں پر لانے میں بیرسٹر صاحب اکلیدی کی دار ہے آج اگر آپ بیرسٹر صاحب کی نفی کر رہے ہیں تو حکومت جو چلے گی لیکن یہ بات آپ یقین جانے کہ ازاد کشمیر میں آئندہ تاریخ انصاف کی جو سیاسی طور پر ایک مضبوط جماعت بننے کے جو چانسز ہیں وہ بہت کم ہوتا ہیں اس لیے جو ہے یہ ازاد کشمیر کا جو ایک تاریخ ہے میں سمیتا ہوں اس کو ہے جو کم از کم پاکستان میں اس کو تسلیم کیا جائے اور بلکل ہمارے جتنے خاص کارا پرمانی جو ابھی ممبر منتخب ہوئے ہیں ان کی بھی رائے جو اس میں ہر صورت میں شامل بہت بڑا چامعہ بڑا غیر ممولی میسج گیا اور آپ کی جو اوبر سیز کی جو میں کہتا ہوں جو آواز ہوتی ہے یہ اپنا اثر ضرور رکھتی ہے بہت بہت شکریہ کہ آپ نے کشمی یو کے والے سے بہت اچھا ایک میسج بہت پیغام دیا بہت شریف فرمائے جو سب آپ کا شکریہ آدھا کرتے ہیں حسن جنگیر سب آپ کا بھی شکریہ آدھا کرتے ہیں اور ہم اپنے ناظرین کو بتانا چاہتے ہیں کہ کوئی ریٹا کے پی سی کے پی جو ضرور لائک اور شیئر کریں ایک ایک نیوز اور رسار آزم راجع نیوز کو بھی لازمی لائک کو شیئر کریں ای ای پی کو شیئر کریں میں اپنی ناظرین کا شکریہ دار کرتا جو بہت مربانی سو تین کیو بہت شکریہ جی بہت شکریہ آپ ساتھیوں کا بہت شکریہ بہت